السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے خریت ہے ٹھیک ٹھاک تو تفسرہ کرتے ہیں جناب کہ یہ نون لیگ اور ریوینڈ میں جو ملقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی اس کے کیا اثرات ہیں کتنا وہ سوچ رہے ہیں ایک بھونپو میں بھونپو کہہ رہا ہوں بھونپو ہوتا ہے بھون بھون کرنے والا میں بھونکو نہیں کہہ رہا ہوں میں بھونپو کہہ رہا ہوں ایک بھونپو پریس کانفرنس کر رہا ہے اور اس کی سنیں پھر اس کی اوپر تفسرہ بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صحافیوں سے بھی نخرے کرتا ہے دیکھیں مذاکرات کے دروازے کبھی بند تو نہیں کیا جا سکتے لیکن دہشتگرد اور جو پارٹ فوج کے خلاف اسلحہ اٹھا ہے اور پاکستان کے خلاف یہ وضاعتیں آنا شروع ہو گئی نا میں نے آسف ذرداری کو دس پرسنڈ نہیں کہا میں نے بلاول کو سیلیکٹڈ نہیں کہا اس سے آپ پندازہ لگا لیں کہ ان کی کشتی ڈوب رہی ہے دیکھیں میں نے آپ سے اس کی اوپر میں بات کرتا ہوں یہ اس کی اوپر یہ مولانا فضل امان کو کالا آپ کو مکھی کی طرح نکالا گیا میں نے آپ کو کہا کہ اس پر میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹالبان سے ہمارے تعلقات ہیں اور رہیں گے اور انشاء اللہ ہماری کوشش ہوگی کہ افغانستان میں جو انسانی مسئلے ہیں اس کا بیدر طور پر حال لکھلے اور وہاں جو ہمارے مسلمان بھائی گوگر اپلاس میں ہیں ان کی ساری دنیا مدد کریں چھوڑے جانے لو افتتاہ ایسے افتتاہ ہوتے رہتے ہیں دیکھیں پاکستان کی عزیب و فاج دہشتگردوں کو سبق سکھا رہی ہیں سترہ سی ہزار ہمارے لوگوں نے جانوں کے فرمانے دیئے ہیں ہمارے زخمی روے ہیں تو لیکن ہم نے دنیا میں قربانیوں کی جو پاک فاج نے اور ہماری عوام نے بھی ہماری عوام نے بھی جو قربانیوں کی داستان لکھی ہے دنیا میں کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کرتا اور انشاء اللہ پاک فاج اور قوم مل کر ان تیشتگردی کے باقیات کو اور تیشتگردوں کو سخت ترین ان کو سزا رہے گئی لازت بس جی آپ بہت اچھا سوات کیا ہے چلیں جی یہ آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہے اب آپ کو جناب ہم تھوڑا سا اس کی اوپر تفسرہ سنا دیں میں نے کالی آپ کو بتایا تھا کہ بڑی تپش ہے بڑی آگ لگی ہوئی ہے بڑی بڑی آگ لگی ہوئی ہے جناب سرکاری حلقوں میں بہت آگ لگی ہوئی ہے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ یار یہ اچانک کیا ہو گیا کیونکہ یہ دعوت آپ کو پتہ ہے یہ فوراں ہی انعوس ہوئی تھی اس کا پہلے ہم میڈیا والوں کو اور ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ جناب یہ کھانا ہو رہا ہے کہ نہیں اچانک کی صبح بتا چلا کل کہ کھانا ہے تو وہ کھانا ہو گیا اور اس میں اب یہ شیخ رشید جو ہے نا یہ فسادی ہے یہ فپے کٹنی ہے فپے کٹنی کے کٹنی کیا ہوتی ہے یہ فپے کٹنی ہے یہ ماسی دوسری ماسی مصیبتی ہے ماسی مصیبتی تو ایک تو آپ کو پتہ ہے نا میری برادری علی وہ بھی پتہ نہیں کتے غیب ہوگی یہ بیچاری نے کوئی منع کوئی منع ہی نہیں ریا آخر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اس کو منع لے گی ماسی فردوس آشے گوان کی بات کر رہا ہوں یہ ہمیشہ تیلی لانہ لگال کر دے آج پریس کالفرز نے کیوں کی ہے اوے 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 کہتے ہیں مولانا فضر عمان صاحب انہیں نے آپ کو مکھی کی طرح نکال دیا ہے حالانکہ یہ بات ہی نہیں تھی کال مولانا صاحب نے ڈیرہ اسماعیل قرآن میں خطاب کیا ہے آج بھی مولانا صاحب تو روز جلسے کر رہے ہیں وہ تو اپنی مہم چلا رہے ہیں بلکل اور انہوں نے ان کو اب یہ انہوں نے مسلمی اقنون نے ٹائم ہی اس لیے لیا ہے کہ مولانا فضر عمان سے یہ کال انشاءاللہ تعالی شباہ شریف صاحب ملقات کریں گے کال ٹیلی فون پہ بھی انہوں نے نواز شریف سے بات کی ہے شباہ شریف صاحب نے اور وہاں سے بھی بڑی تفصیلی خبریں آئی ہیں سار جی بلکل منجی پیڑی ٹھوک رہی ہے تو اسی بلکل پہ فکر نہ ہو جاؤ انہوں نے پیپا کھڑک چکے اور شیخ رشید جیسے لوگ اب وضاحتیں دے رہے ہیں کہ میں نے آصف زرداری کو ٹین پرسنٹ کبھی نہیں کہا تو کیا کہا ہے تُو نے سب سے زیادہ تو کہا ہی تُو نے میں نے بلاوال بھٹو کو سیلیکٹڈ نہیں کہا تم نے کہا ہے سب سے پہلے تم ہی بڑے دیکھ کے چمچے بن کے آگے آتے ہو عمران کے صحیح معنوں میں چپڑا سی ہو عمران کے تم صحیح معنوں میں چپڑا سی ہو چپڑا سی جو عمران نے کہا تھا نا میں آپ کو چپڑا سی بھی نہیں رکھوں گا اس سے بھی کوئی نیک درجہ ہوگا تو وہ آپ نے اپنایا ہوئے ہے عمران خان کے لیے آج پریس کانفرنس کا کیا مقصد تھا وہ سیکھ نکل رہا ہے سیکھ وہ چینہ میں پریس کانفرنس ہوئی ہے آپ کو نہیں پتا اندر سے گیم تیار ہے یہ آپ کو میں پتا دوں گیم پوری تیار ہے دیگ پک چکی ہے خوشبو پھیل چکی ہے اور وہ بریانی کی دیگ ہے جو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں غریبوں تک پہنچے گی غریبوں کو بریانی ملے گی آپ تیار رہیں آپ نے لیک پیس کھانا ہے یا چیسٹ والا پیس کھانا ہے آپ کو کے لیے بریانی تیار ہے اس لیے ان کو پڑ پڑی پڑ گئی ہے اور جو نیوٹرل لوگ ہیں جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ وضاعتیں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے تو جی عمران خان کو منع کیا تھا کہ یار اتنی دشمنی نہ کر ہر تقریر تیری نواز شریف دے خلاف ہے ہر تقریر تیری نواز شریف کو پورے بین الاقوامی طور پر ابھی بھی اتنا پروٹوکول ملتا ہے جتنا عمران خان کو اب بھی نہیں ملتا اب بھی نہیں ملتا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ہے تو یہ اب وضاعتیں شروع ہیں سیکھ لگا ہوئے ہیں ان کو ہوم گرونڈ سر تیار ہو گیا بلکل میں آپ کو بتاؤں بلکل ہنسوں کی اوپر تیار ہو گیا ہے یہ انگلیوں کی اوپر تیار ہو گیا ہے سب سب ان کا سب کا تختہ جو ہے نا وہ گرنا چاہے اب ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو نا فائنل یہ تیہ ہوئے ہیں کہ جناب ان کو اب نہیں چھوڑنا بھئی انہوں نے جو الیکشن لڑنے والے ایم پی ایم اینے ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے یا اپنے ہلکے کے عوام کو دیکھنا ہے کس مو سے جائیں گے بتائیں نا مجھے عمران خان کے جو ایم پی ایم اینے ہیں قسم خدا کی وہ ہیلمٹ پہن کے جائیں گے ہیلمٹ پہن کے کیونکہ ایدرو ٹنڈا ایدرو انڈا ایدرو جناب ٹماتر یہ ان کو برا حال ہو رہا ہے بالکل اس لیے یہ ابھی سے وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جناب جی ساڑھا کوئی قصور نہیں اسی تے عمران نو کہندہ سانہ جار اینج نہ کر اتنا اگے نہ جا اتنا تشدد نہ کر اتنی ایف ای آر اناکتا اتنا انتقام دا نشانہ نہ بڑا ہن بھگ تو یہ کہہ کہ انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگا دینی ہے اور ان میں فواد چودری سب سے پہلے ہوگا کیونکہ وہ سیانہ بند ہے نا اور دوسرے نمبر پہ یہ شیخ رشید یہ شیخ رشید کرپشن میں اتنے اتنا ہوا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اور بچ کیوں گے ہے یہ پوچھے بچ کیوں گے ہے ہار حکومت کے ساتھ لگ جاتا ہے کہتا ہے میں شیخ پترہ میں گھاٹے تھا سودھا نہیں کرتا ہار حکومت کے ساتھ لگ جاتا ہے ورنہ اس کا کون سا بزنس ہے عمران خان کی طرح اس نے تو وہ ایک ملک آوان صاحب ہے جس جاپان والے جس کا تیس لاکھ روپے اس نے گاڑی کا دین ہے نواز شریف کے نام پہ گاڑی لے آیا ہے وہ آیا ہے اس نے کہا جی پیسے دیو کہتا ہے جی نہیں میرے کل پیسے کوئی نہیں یہ تو اتنا بڑا فراتی ہے شیخ رشید اس کا فام آوس ہے وہاں پہ فتح جنگ میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تو کیوں نہیں ہوئی ایک تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہتا ہے میں گیڈ نمبر چار کی پیداوار ہوں میں فوج کا ترجمان ہوں یہ ایک کہتا ہے اس لیے نیب وغیرہ والے اس کی اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے دوسرا یہ ہر چڑھتے سورت کا پجاری ہے ہر چڑھتے سورت کو جناب کہتا ہے السلام علیکم میں آگیا جناب میں مزاق میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ سکھوں کی بھی حکومت آگئی اس نے کہنا ہے السلام علیکم اسی دے ہوندے ہی سکھ ساں اے بچوین جی تھوڑے عرصے واسے مسلمان ہویاں ساڑی دے قومی یہ اس نے توجیح کرنی ہے شیخ ایسے نہیں ہے یہ شیخ رشید کی میں بات کھا یہ اتنا خطرناک جو مرض اس نے نواز شریف کی اتنی منتعی کی ہیں قسم خدا کی ہم گواہ ہیں چیز کے کہ نواز شریف صاحب میں انہوں اپنی پارٹی جو واپس لے لو میں معافی مگنا میں پیرت پینا میں نواز شریف نے کہا نہیں اس کو میں نے نہیں دینا تو وہ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ پھر زد پہ اڑتے تو ہیں اڑتے اور ٹھیک اڑتے ہیں راہیل شریف کو اس نے کہا جی میں نے ایکسٹینشن نہیں دینی جو مرضی کارلو میری حکومت جاتی ہے تو جائے تو یہ جناب پھر اس لیے وہ اصول والا بند ہے نا اور عمران کا اصول ہے کہ کوئی اصول ہی نہیں ہے یہ بھی عمران بھی اصول والا ہے عمران کا اصول ہے کہ کوئی اصول نہیں ہے شیخ رشید چڑھتے سورج کا پجاری ہے اور جو ہی یہ دیکھے گا عمران خان جا رہا ہے تو یہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے منشور کے بارے میں پی ٹی آئی والوں سے پوچھو میں عوامی لیگ کا صدر ہوں یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا تو جناب دعا اٹھ رہا ہے کنوں سے سیکھ نکل رہا ہے اور یہ دعا کہاں سے اٹھتا ہے کلکولیشن پوری ہو چکی ہے گنتی پوری ہو چکی ہے بس صبح ہو گیا یا شام گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ